اور درگر سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر مہادیو آن لائن سیٹے کے معاملے میں پرموٹر روی اتپل پر اینام گھوشت کر دیا گیا ہے اس کا پتہ جو بھی بتائے گا 35000 روپے کا اینام پائے گا آئی جی اور ایس پی نے اینام کی گھوشنا کر دی ہے پتہ بتانے والے کا نام بھی گپتہ رکھا جائے گا سورب چندرہ کر کا یہ صحیح کی بتایا جاتا ہے روی اتپل اور اس پر اینام کی گھوشنا کر دی گئی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری رہتی ہے اس کے بارے میں کوئی پتہ سازی کرتا ہے پولیس کو بتاتا ہے تو پھر پولیس 35000 روپے کا اینام تو دے گی دے گی پرموٹر ہے یہ روی اتپل ساتھی ساتھ نام بھی گپتہ رکھا جائے گا اور اب بڑی خبر کی کرتے ہیں بات رائیپور سے بڑی خبر ہے جہاں پر سی جی پی ایس سی گھوٹالے کے معاملے میں ایک بڑا ایکشن ہوا ہے ای او ڈبلیو نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے چیئرمین ٹامن سون وانی جیون کشور دروپر ایف آئی آر ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی کانگریس کے نیتاؤں پر بھی معاملہ درج کر لیا گیا ہے بہت بڑا یہ معاملہ ہے اور اس معاملے کو لے کر بی جی پی جب ویپکش میں تھی تب سے کانگریس سرکار کو گھیرتی آئی ہے اب ستھا میں ہے اس معاملے میں اب معاملہ درج ہو چکا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں سمیت سی جی پی ایسی چھتیت گھڑ کا چرچت گھوٹالہ رہا ہے اور اسے لے کر کے سدن سے لے کر کے سڑک تک لڑائیاں لڑی جا رہے تھی اور دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں ایسی بی کاریالہ ایو ڈبلو کے کاریالہ پر اور یہاں پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے پولیس ویبھاگ گریب ویبھاگ نے ایک پرتیویدن بھیجا تھا اور اس پرتیویدن کے آدھار پر جو پورو چیئرمن ہے ٹامن سیگھ سونوانی اور اس کے علاوہ جو دھرو ہے اس پر یہ معاملہ بھی فلال درج کیے گئے ہیں اور اپنے پرتیویدن میں درج لکھا گیا ہے کہ اس میں کئی راجنیتاؤں کی سنلیتتہ ہے وہ پائی گئی ہے تو اس آدھار پر جو آنے والے سمیہ میں کئی راجنیتاؤں پر جو ایف آئی آر درج ہو سکتے ہیں گاج گر سکتی ہے اور اس گھوٹالے پر یہ گمبیر آروت تھے جو پتہ دیکاری ہیں اور جو راجنیتاؤں ہیں ان کے جو رشتے دار ہیں ان کو اپنے پت کا دورپیو کرتے ہوئے لاب دیا گیا ہے اور یہ معاملہ کافی چلتا رہا ہے اور اس پر راجنیتی بھی جم کر ہوتی رہی ہے اور اس بھی جب چنا ہوا تو بی جے پی نے اپنے منفیسٹوں میں پردیس کے یواؤں کو یہ آسواسن دیا تھا بھروسہ دیلائے تھا کہ ان پر کارباہی ہوگی جتنے گڑبڑی کی ہے تو پھل حال جو ایف آئی آر درج کی ارلی گئی ہے دیکھنے ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں کن راجنیتاؤں کے نام ہیں اس میں آتے ہیں کہ ان کی سنلیفتتہ پائی جاتی ہے پھر حال دھارہ چار سو بیس ایک سو بیس بی کے تحت اپراد ہے درج کر لیے گئے ہیں اور اب دیکھ رہے ہوگا کہ کب تک اور جو راجنیتہ ہیں اپھلال پورے ماملے کی اپ جانچ ہے وہ ایو ڈبلو ہے وہ کر رہی ہے لیکن جو پرو چیئرمن ہے ٹامان سنگھ سنوانی اور درو جو پرو آئی ایس ہیں ان کے خلاب ماملہ درج کر لیا گیا تو ماملہ درج کر لیا گیا اور رائیپور میں حادثہ پیش آیا دو حادثے پیش آیا جہاں پر چار لوگوں کی موت ہو گئی دو الگ الگ ماملوں میں پہلے ماملے کی بات کر لیں حادثے کی بات کر لیں تو ایک بس نے بائک سواروں کو رون دیا اس پر تین لوگ سوار تھے تین یوکوں کی موت ہو گئی ایک یوک حادثے مکھائل بھی ہوا ہے ادھر دوسری گھٹنا پیش آئی جہاں پر خائیوانیں ایک بائک کو ٹکر ماری اور اس پر ایک یوک سوار تھا اس کی موت ہو گا بڑی خبر کی بات کرتے ہیں رائپور میں کمیونکیشن دفتر میں لوٹ کی کوشش کرنے والے دو آر او پی پولیس نے آخرکار گرفتار کر لیے ہیں یہ بدماج جو ہیں انہوں نے مرچ پاونڈر ڈال کر اس دفتر میں لوٹ کی بارداد کو انجام دینے کی کوشش کی تھی اور اس کا سی سی ٹی وی فٹیج بھی سامنے آیا تھا جو آپ کے سامنے ہے بارداد کے کوشش کے بعد کیوں پکڑا گیا ہے اس وارداد میں شامل ایک آر او پی خود کمیونکیشن آفیس میں ہی کام کرتا ہے درگ کی مہیلہ جو اومان میں بندھک بنا لی گئی تھی آخرکار اسے مکت کرا لیا گیا یہ جانکاری ڈیپٹی سی ایم ویجیش شہرمہ نے ٹویٹ کر دی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مہیلہ کو پون کر اس کا حال جانا بتائیں کہ آٹھ مہینے پہلے ہوم میڈ بننے کے لیے یہ اومان پہنچی تھی اور مہیلہ کو وہیں پر اسی گھر میں بندھک بنا لیا گیا تھا بعد میں ویڈیو بھیج کر مدد کی مہیلہ نے گوہر لگائی تھی نیوز ایٹین نے خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور نیوز ایٹین کے خبر کا اثر تو امبکاپور میں بھی ہوا یہاں پر نیوز ایٹین کے خبر کا بڑا اثر یہ ہوا کہ چھاترہ سوسائیڈ ماملے میں سکول کی سسٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور کوٹ میں پیش کیا جہاں سے جیل بھیج دیا گیا ہے کوٹ میں سسٹر کی پیشی کے دورہ یوبا مورچا نے ہنگامہ بھی کیا آپ کو بتا دیں کہ یہاں سکسٹھ کلاس کی یعنی چھٹی کخشا کی چھاترہ نے پھانسی لگا کر جان دے دی تھی اور ایک سوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا تھا پریجنوں نے اسکول پر پرطالنہ کے حارف لگائے تھے نیوز ایٹین نے خبر کو اپنا مقتہ سے دکھایا اس کا اثر بھی ہوا جگدلپور سے خبر ٹیکس بقائداروں کی اب خیر نہیں نگم رشاسن نے کرکی شروع کر دی ہے بیرس سے زیادہ دکانوں کو سیل کیا کیا پقائداروں میں حال کمپ مچ گیا بڑے بقائداروں کے نام ساروزہ نے کیے گئے افتیس مارچ تک دو کروڑا ٹیکس وصول لے کا لکش رکھا گیا ہے پڑے بقائدار نگم کے رڑھات پر مارچ تک ہم کرلیں لازٹ جو پندر سے بیل دن میں ہم لوگوں کا ٹوٹل لفا ڈھائی کھوڑ کا بسوڑی ہم کو برابطہ ہویا ہے اور اس کے بعد پھر ہم پریاست کر رہے ہیں فروری تک اس کو اور ٹارگیت ہم اچیو کر لیں پھائنل جو ہے مارچ تک ہم 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 اچیو کر لیں اور اس میں لگاتر ہم پریاست بھی کر رہے ہیں اور اس میں